یہ دیکھ اس کی چال دیکھیں بہت بھئی ہیوی بچے ہیں الماشاللہ یہ دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ بھئی سارے ہی ماشاللہ بھئی ایک سے بھلکا ریک بک رہے ہیں پرنٹ وائز آپ دیکھیں ماشاللہ پاندرہ بیس دن میں بیائیں گی بھئی یہ دیکھیں بھئی رنڈکے اندر یہ دیکھیں ماشاللہ سے بھئی بہت پیاری چیزیں لاتا ہے آپ هي ہر بار یہاں پر کرجلے ٹھیک ہو گیا بھئی ماشاءاللہ ان کا بھائی مال دنبوں کے اندر بڑا قولیٹی علامہ ماشاءاللہ فیز ڈیو ڈی ایرز بچے کی بڑی پیاری دوست کیا ہو جائیں گے آخری آخری دن بھائی اب یہ لالو کھید منڈی کا جو یہ پارٹ سریوس کی بنانے کی بھائی وجہ یہ ہے کہ کافی میرے پاس بیوپاری حضرات کی کافی کومنٹس آ رہے تھے کہ سوادی بھائی آپ کی ہم نے ویڈیو میں ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ گھرے لو لوگوں سے ریٹس وغیرہ لے کے چلے یا تو ہم سے ریٹس لیتے ہی نہیں ہو تو انشاءاللہ بھائی اس ویڈیو کے اندر سارے جتنے بھی بیوپاری حضرات ہیں جو سال کے بارہ مہینے کے جو آگے بیٹھتے ہیں جو بھائی لالو کھید آیا وہ اس بات کا اندازہ ہے تو ان سے انشاءاللہ بھائی ریٹس وغیرہ لینے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے بھائی کتنا فرق ہوتا ہے ریٹس کے اندر تو ویڈیو کو یہی لائک کردیں چینل کو لازمی سبسکرائب کردیں پھر مجھے بتا ہے کون سی منڈی کور کروں کون سا عمال کور کروں تاکہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی پورا ہو جارا آپ لوگوں کو پتہ ہے سواتھی کامی شوگینوں کے لیے کرتا ہے اب میں جیسے جیسے بیوپاریوں کی طرف دیکھیں بیوپاری جو بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں آگے کی طرف تو انشاءاللہ یہاں دیکھیں رش کتنا زیادہ ہے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا اگر میری پچھلے پارٹ ون یا پارٹ ٹو میں دیکھا ہوگا اس میں آپ کو اتنا زیادہ رش بھائی نہیں نظر آیا گا برحال اس کے اندر بھائی رش کافی آپ لوگوں کو زیادہ نظر آیا گا کیونکہ یہاں پر بہت جگہ بھائی کنجسٹڈ ہوتی ہے وہ یہاں سے بھی انشاءاللہ آپ کو بھائی ریٹس وغیرہ نکال کے دوں گا کہ بھائی کیا ریٹس چل رہے ہیں برحال منڈی کی پوزیشن آپ لوگ کے سامنے بھائی یہ کچھ بھائی بکری ہیر اچھی ہے بھائی دوست کیا پیسے اس کے مانگنے کے نبزہ ہے بھائی مانگنے کے نبزہ ہزار ہے داتوں میں داتوں میں چار ہے دوست کوئی شوکینوں کے لیے آخری آخری کیا ہو جائیں گے بلکل سائنل ستر اچھا بھائی اس بکری کی جو سب سے جو خاص بات ہے بھائی اس کی یہ دیکھیں دوں ماشاءاللہ اس میں بلیک کلر آ رہا ہے نا ماشاءاللہ اس کی بیوٹی کو مزید لکھار رہا ہے بہت پیاری چیز ہے کیا رہا ہے ستر ہزار روے فائنل ہو جائیں گے برحال چیز بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ دوست کوئی نمبر ہے آپ کا نمبر نہیں ہے برحال بھائی اندازہ کر لیں اور کوشش ہے کہ بھائی اب بیواریوں وغیرہ صحیح میں ریٹس وغیرہ لوں گا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے بھائی اندازہ کرنا ہے آگے بھی چل کے بھائی ریٹس وغیرہ نکالتے ہیں بھائی دوست کیا پیسے اس کے بیس ہزار روپے داتوں میں داتوں میں کتنا ہے ہیرہ بچہ ہے کیا ہو جائیں گے آخری آخری بلکل اٹھارہ ہزار روپے نمبر ہے آپ کا نمبر ایک ہو گیا بھائی آگے بھی چل کے بھائی آگے بھی ریٹس دیتے ہیں اچھا دیکھیں بھائی یہ جو بندہ تھا یہ تھا گھریلو بندہ اس کے ریٹس میں آپ نے دیکھا فرق کتنا نظر آیا فرق آپ نے خود چیز دیکھی برحال وہ بکری بھائی اوپر کی تھی وہ ایک بات الگ ہے لیکن آپ خود دیکھیں کہ جو ایک بیوپاری ہے اور جو ایک خریدار اس کے ریٹس میں کتنا زیادہ فرق آئی دیکھیں یہ دیکھیں سارے بیوپاری ہیں سارے سال کے سارے سندھی بیوپاری ہیں یہ سال کے بارہ مہینے کے ٹھیک ہے جس نے پوری پوری لاتے ہیں دس دس بکروگی پکڑی ہیں ان کے پاس علاہ کے مال کافی اچھا ہوتا ہے مال ان کے پاس کافی اچھا مل جائے گا لیکن ان کے ریٹس بھی آپ کو بڑے تکڑے مل جائیں دوست کیا پیسے اس کے اٹھارہ ہزار روپے کونسی نسل گئے دوست میں لڑکانا کی ماشاء اللہ فیز بیوٹی آئرز بچے کی بڑی پیاری یار یہ دیکھیں دوست کیا ہو جائیں گے آخری آخری بلکل سارے تیرہ ہزار پہ ہو جائیں گے بقری بھی اپنی ہے اس کے بچوں کی کیا پیسے ہیں گلابی کے مانگ رہے پچیس ہزار پہ مانگ رہے ہو ٹھیک ہو گیا اور اس کے پرلے کے دوست آخری آخری شوکینوں کے لیے پکا مول پندرہ ہزار پہ گا پچیس ہزار پہ گیا بھائی دھمبا آخری کتنا بتایا دھمبے کا ساڑھے تیرہ ہزار پہ گا بھائی یہ دیکھیں ساڑھے تیرہ ہزار پہ گا بھائی دھمبا آپ دیکھ لیں پرحال فیز کا بڑا پیار ہے یہ پندرہ گئے گی دودھ پہ نا سارے یہ صرف غاز پہ سارے دودھ کے اوپر ہیں ٹھیک ہو گیا بھائی اب آپ لوگ شوکینوں اندازہ کرتے رہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو آویرنس دینی اندازہ دینے کہ کیا پیسے چل رہے بھائی جو بیوپاری حضراتیں کو کیا مانگ رہے ہیں دیکھیں یہ بھی بیوپاری اس سے بھی ریٹ لیتا ہوں دوست کیا پیسے جوڑی گئے 35000 پہ داتوں میں یا کی رہے ہیں بکری ہیں پٹھے ہیں ٹھیک ہو گیا 35000 مانگ دوست کیا ہو جائیں گے بلکل فائنل آخری آخری 30000 کوئی نمبر ہے آپ کا یہ کوئی بھائی 30000 پہ ہو جائیں گے چیز آپ دیکھ لیں تسلیم مانڈی بھائی ساواتی ساواتی یہ دیکھ لیں 30000 پہ ہو جائیں گے مکہ چینی کراس میں پیور ہے ٹھیک ہو گیا بھائی پیور مکہ چینی کہہ رہا ہے برحال میرا ایکسپیرینس اب آپ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس سے بتانے کروس کے اندر ہے بھائی یہ کیا بحث بھائی میں کرتا ہے نیو سیدھی بات ہے بحث کرنا فضول ہے آگے بھی چل کے یہ دیکھیں سارے بیوپاری آپ کو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں سندھی ہیں سارے سارے سال کے بھارہ مہینے آلے بیوپاری ہیں اب یہاں کا بھی تھوڑا اوورویو آپ لوگوں کو دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں مزید آگے جاؤں گا آگے بھی آپ لوگوں کو ریٹس فغیرہ لے کے دوں گا یہ دیکھیں ان کے پاس چیزیں بھائی اچھی ہوتی ہیں لیکن ریٹس اتنے زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ کے آپ لوگوں کی سوچ ہے تو آگے بھی چل کے بھائی میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو آویرنس دینا ہے اس ویڈیو میں ریٹس بھی انشاءاللہ کور کرتا رہوں گا اور ایک دوسرے کا کمپیریزن بھی آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا اب میں تھوڑا اور آگے جا کے تھوڑا اور آپ لوگوں کو ریٹس وغیرہ بتاتا ہوں برحال ویڈیو کو جس نے ابھی تک لائک دنیا لائک کر دیں چینل کو بھی اس لازمی سبسکرائب کر لیں یہ کہ بھائی پیڑ سے اندازہ کر لیں جو بھائی آئے میں بھائی لالو خیر کے اندر دیکھیں میں کہاں بھاروں کون سی لوکیشن ہے میری اس ٹائم پر کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں گا میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو آویرنس ملے زیادہ سے زیادہ بھائی سیکھنے کا دوسر کیا پیسنس کے مانگنے کے پہنٹالیسے چالیس پہنٹالیسے اکھیری ہے نا ٹھیک ہو گیا چالیس ہزار پہ بھائی ہو جائیں گے چالیس ہزار پہ ہو جائیں گے برحال آگے بھی چلیے بھائی ریٹس اب ریٹس میں فرق بھائی آپ دیکھتے رہے اب ریٹس کا اندازہ آپ لوگ کرتے رہے بھائی کیا ریٹس آپ دیکھیں یہاں پر میں آگے ہوں یہ لالو خیر کی وہ جگہ ہے جہاں پر تقریباً آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ مال تو اچھا ہے لیکن ریٹس بھی یہاں کے بہت زیادہ ہوئی اچھے نظر آ رہے ہیں میں کافی ٹائم بعد یہ جگہ کور کر رہا ہوں ورنہا میں یہ جگہ کور نہیں کرتا کیونکہ کافی بیوپاریوں کی میرے پاس کومنٹس آ رہے تھے یہ بھائی حواتی بھائی آپ یہاں پر کیوں نہیں کور کرتے یہ بھی لازمی کور کیا کرے برحال آگے بھی چل کے کچھ ریٹس دیتا ہوں اچھا بھائی وہاں لال خان ہوتا ہے بکریوں اس کی بڑی آؤٹ کلاس ہوتی ہیں دیکھتا ہوں آج کیا مال لے کر آیا بھائی منڈی کے اندر ورحال بکریوں اس کی بڑی بھائی اچھی ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھیں دھمبے کافی نظر آ رہے ہیں بھائی کافی مال نظر آ رہا ہے لیکن ریٹس ان کے اتنے ہائی ہیں اتنے ہائی ہیں تقریبا میں دیکھ رہا ہوں ریپیٹیشن والا مال ہے وہی پچھلے توار کو بھی وہی پچھلے توار کو بھی اچھا جو گھرے لی لوگ ہوتے ہیں وہ بس بیج باج کے نکلنے کی کرتا ہے وہ زیادہ ٹائم لگاتا ہی نہیں ہے وہ جہاں اس کو جائز روزی دو تین ہزار پر بچھ رہی ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے بھائی اب آگے چل کے آگے بھی ریٹس وغیرہ لیتا ہوں بھائی کیا پوزیشن چل رہی ہے دیکھیں یہاں ساری بکریاں بکریوں کے معاملے میں بھائی میں آپ لوگوں کہوں گا کہ بھائی اس کے پاس ہیں بڑا آؤٹ کلاس محل لاتا ہے یہ منڈی کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کاموری ہیں اجرک پرنڈ کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری چیزے لاتا ہے یہ ہر بار یہاں پر آج بھائی بکریاں لائے یہاں پر ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور میرے خیال سے بھائی میں کنٹینیو کرتا ہوں بھی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے نا یہاں تھا محل ایسا ہے کہ ایک بندے کے پاس بھی دس دس پانچ پانچ بکرے ایسے کر کے پکڑے ہیں لیکن بکریاں بھی بڑی آؤٹ کلاس ہوتی ہیں پر دوست کیا پیسنس کے ایک لاکھ بچے کے ساتھ ہے دو بچے سی گئے داتوں میں گیا ہے دوس بکری داتوں کے اندر چار اور مانگنے والے بھائی ایک لاکھ روپے ہیں بھائی بکری یہ باپ لوگ بھائی ریٹوں کے اندازہ لگا لیں کہ بھائی کیا ریٹ چل رہے ہیں منڈی کے پر آ لیے دیکھیں بکری تو اچھی ہے بھائی ہیوز سائز کے اندر ہے دوس کی کمی پیشی ہے یا پورے پکے داہ میں در پکے داہ میں باٹا آلے ریٹیں در ٹھیک ہو گیا بھائی جہاں باٹا آلے ریٹ ہو دیں پھر وہاں ساواتی نمبر نہیں لیتا وہاں کیونکہ پتہ آپ کو ساواتی وہاں پر زیادہ ٹائم نہیں لگاتا بھر آ لیے دیکھیں اچھی بکری ہیں بھائی اب آپ آئیں گے لالو خیت کے آپ سامنے سے وہاں سے جب آپ اندر آئیں گے تو یہ بلکل آخر کے اندر کھڑے اچھو آپ کی ہیں کیا پٹھے کے اندر ہیں الگ الگے کیا پیسے ساٹھ ہزار بے کا پٹھا کراس ہوئی ہیں کتنے مہینے کی اچھا پندرہ بیس دن میں بھی آئیں گی بھائی یہ دیکھیں بھائی ساٹھ ہزار پہ بتائیں نا اور داتوں میں کیا ہے چار چھے ایک چار چار یہ والی دو داتیں ٹھیک ہو گیا بھائی یہ والی دو داتیں برحال ساری بھائی بتا رہا ہے کراس ہوئی ہیں بھائی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے چیزیں دیکھیں بھائی جو بکری ہے اچھی بکری ہیں بھائی ساہ ستری پٹیری نسل کے اندر ہیں کراس ہوئی ہیں بھائی یہ دیکھیں بھائی کان وغیرہ دکھا رہا ہے یہ دیکھیں بھائی ساری تسلی سے بکری دیکھیں بھائی ساری لگیویے کراس ہوئی ہیں بھائی یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ سب سے بڑی ہے نا سب سے بڑی ہے یہ یہ دیکھیں بھائی اچھا کیا دودھ کا حساب کتابیں ان کا کلو تین پاؤں دے دیتی ہے ٹھیک ہو گیا نسل میں کونسی ہے دوست یہ پٹیرییں کامورییں ٹھیک ہو گیا بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ کاموری اچرک پرنٹ کے اندر ہے یہ دیکھیں بھائی ماشاللہ ماشاللہ بھائی یہ ساتھ میں ٹھیک ہو گیا بھائی یہ جھوڑی ہے بھائی اور برحال یہ ساری پٹیری کے اندر ہے دوست یہ بھی آپ کی ہے یہ بکرا بکری ہے اچھا دوست اس میں بھی کوئی کمی پیشی ہے یہ جو آپ نے ساٹھ ہو جائے گی کمی پیشی کوئی نمبر ہے آپ کا کوئی نمبر 134203 ھیک بھائی کا نام منیر بھائی ٹھیک ہے بھائی منیر بھائی کی بکریاں تھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیں کوشش کریں گے بھائی رابطہ لازمی کریں انشاءاللہ کمی پیشیے لوگ کر دیتے یا ان کیمرا ڈیمانڈ ایک ہمیشہ میں نے آپ کو بتائیے الگ ہوتی ہے یہ وہ بیوپاری ہیں جو سال کے بارہ مہینے کے اور تقریباً یہ بکریوں پہ کام کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی تقریباً بکرییں ہوتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یوز کونٹیٹی کے اندر یار ان کے پاس بکری ہیں لیکن بہت بڑی ہے بہت جمبو سائز کے اندر بکری ہے یہ انشاءاللہ میں ریٹس اگرہ ساروں کے لیتا ہوں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کچھ بیوپاری جو ہیں جو صحیح ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن کچھ بیوپاریوں کی ڈیمانڈ آپ لوگوں کے سامنے بھائی کس لیول کی ہو رہی ہے جنہوں نے کمپیریزن دیکھ رہا ہے کہ کیا کمپیریزن چل رہا ہے کے ریٹوں کا جو میری پریویس ویڈیوز ہے جو میری پچھلی ویڈیوز ہے آپ وہ لازمی دیکھیں آپ لوگوں خود اندازہ ہوگا کہ بھائی کیا ریٹس چل رہے ہیں منٹی کے اندر برحال مال بھرپور ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس لیکن ریٹس بھی ان کے ویسے ہی ہوتے ہیں بھائی تو اس لیے میں ہمیشہ اپنی آڈینس کو جو میرے دیکھنے والے جو سواتی کو سپورٹ کرتے ہیں سواتی کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان سے یہی مشورہ ہے کہ آپ جب بھی لیں تو آگے سے لیں اگر نہیں آتی آپ کی مطلب کی چیز پھر اگلے تو آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو کبھی نہ کبھی تو چیز والی ملی جائے گی بھائی برحال یہ جو بپاری ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیشہ ہوتے ہیں بھینس کالونی کے اندر ان کو بھی میں نے پچھلے بھد بھی کور کیا تھا اور زہور بھائی کیا لیں زہور بھائی ٹھیک ہے آپ زہور بھائی راج ماشاءاللہ بڑا مال لائنے آپ تو بگ گئیں اچھا بھی ابھی یہاں سے بگ گئیں ٹھیک ہو گیا زہور بھائی کیا پیسے جوڑی گئے جوڑی مانگنے والے بھائی کجلے ٹھیک ہو گیا بھائی ماشاءاللہ ان کا بھائی مال دنبوں کے اندر بڑا کولٹی عالی مال ہوتا ہے بھینس کالونی میں ان کا پروپر بھائی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی وزن میں کیوں ہوں گے زہور بھائی یہ چالی چالی من من کے ہیں لائیو یا گوش میں گوش میں ہیں اچھا بھائی یہ بڑے دنبے کافی بڑے سائز کے کیمرے میں آپ کو ایسے واضح نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن آپ سب سامنے آئیں گے ماشاءاللہ ان کی پٹھے دیکھیں بال تو ہیں لیکن اچھی بڑی چیزیں آ رہی ہے دیکھیں کان وغیرہ دیکھیں قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ماشاءاللہ سے بھائی اچھا بھائی دنبوں کے لحاظ سے میرے پاس کافی کامنٹس آئے تھے وہ جو میں نے کجلے چھوٹے بچے ڈالے تھے پنجاب سے کافی کالیں آئیں تھی اس کے اوپر تو بھائی آپ مجھے کال مت کیا کریں زہور بھائی کو کال کیا کریں جب آپ نے مال پرچیز کرنا ہو میں یوٹیوبر ہوں یہ بیوپاری ہیں جن کا یہ مال ہے میرے پاس کافی کال زاری تھی وہ میرے پاس ہی گھرتی ہے وہ دنبے کجلے چاہیے وہ میرے نہیں ہے بھائی وہ زہور بھائی کے زہور بھائی آپ سے لوگ رابطہ کر ہیں لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں زہور بھائی اپنا نمبر بتا ہے زہور بھائی کراچی سے اگر زہور احمد بھائی اگر کوئی کراچی سے باہر سے پرچیز کرے تو کوئی مل جاسی لوڈنگ کا کچھ معاملات ہیں ٹھیک ہو گیا پنجاب سائٹ سے بھائی یہ اچھی چیزیں کہ زہور بھائی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سائٹ سے ہم سے پرچیز کرے گا مال تو ہم اس کو لوڈ کروا کے پوچھا کے بھی دے دیں گے جو بھی چارجز ہیں وہ ان پہ ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا نمبر بھائی میں نے لے لیا ہے زہور بھائی کا آپ انشاءاللہ بھائی رابطہ کریں دھمبو کے اندر ماشاءاللہ کجلے اچھی نسل کے بھائی یہ لاتے ہمیشہ ان پہ بھائی اس لیے میں نے زیادہ ٹائم لگایا کیونکہ میرے پاس بہت کالے ریسیو ہو رہی تھی پنجاب سائٹ سے گجرا والا سائٹ سے کیونکہ کجلے ہمیں دکھا دیں بھائی یہ جو کجلے آپ نے بھیجے تو بھائی یہ ہیں ان سے آپ رابطہ کیا کریں یہ تقریباً ہر منڈی کے اندر ہوتے ہیں لالو کھیت میں بھی ہیں بھینس کالونی کے اندر بھی ہیں پرال بھائی بڑا مالک بھی آیا آج منڈی کے اندر کچھ بچھڑیاں آئیں ہیں پرال بھائی پوزیشن آپ لوگوں کی سامنے ہے ریٹ سی آپ لوگوں کو بھائی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں دمبے بھائی بھی ایسے نہیں ملے جیسے ملنے چاہئے تھے بہت کم limited دمبے آئے میں لیکن بھوپاریوں کے پاس ہے یہ دیکھیں یار یہ بکری دیکھیں ماشاءاللہ یہاں بھی کوئی اچھا مال اترا ہے اچھی بکریاں ہیں ماشاءاللہ بکرے بھی ہیں بکریاں بھی ہیں مکس مال سارے بکرے ہیں سارے بکرے ہیں بھائی یہ دیکھیں بڑے بکرے ماشاءاللہ بھائی سارے بہت پیاری چیزیں یار یہ دیکھیں بچے کی ہائٹ سے آپ اندازہ لگا ہے یہ دیکھیں تمہارے ہیں دادا کے لیکن ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت بڑے بہت بڑی چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو ماشاءاللہ بندہ شوق کرے تقریباً مند مند سے اوپر گئے یہ بکرے ماشاءاللہ اس کی چال دیکھیں بہت بہت بھائی بچے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی سارے ہی ماشاءاللہ بھائی ایک سے بلکار ایک بکر ہے پرنٹ وائز آپ دیکھیں ماشاءاللہ کلر میں دیکھیں نسل میں دیکھیں ماشاءاللہ سے لالو کھیت میں سب سے بڑے بکرے یہاں ہی کھڑے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ کا کومنٹ بھائی لازمی کریں چیزیں بہت بڑی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پھٹ سے آپ اندازہ لگا لیں برحال بہت پیاری چیزیں ہیں آپ آئیں انشاءاللہ بھئی لاس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی برحال یہ تھا منڈی کی اپ ڈیٹ میں نے آپ لوگوں کو دی انشاءاللہ پیسے دادہ مانگ رہا ہے کیا پیسے مانگی آپ سے روے میں نے پتہ کیوں نہیں پوچھے کیمرے کو دیکھ کے ریٹ زیادہ ہی بتاتے ہیں اس لیے میں نے پوچھے نہیں مال کی تعریف میں نے زیادہ کر دی تھی اس وجہ سے میں نے ریٹ نہیں پوچھے اچھا روے پکرائید والے پیسے مانگ رہے چیزیں اچھی ہیں حائٹ کے اندر بچہ ہے کافی اچھا ہے کافی لیکن پیسے بہت اوپر ہیں یار اگر ابھی بندہ خریدے گا ان کو پھر تقریباً آٹھ سے نو مہینے ہیں آٹھ مہینے ہیں اگر آٹھ مہینے بھی لگا دے کہاں کاؤس پڑے آئے گی یار اگر ابھی بندہ یہ ڈیڑھ کا خریدے گا یہ دو پلس کری آئے گا اور یہ بگے گا پھر بہت اوپر گئے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی ونڈیس ٹائم اتنا ایکسپینسیو ہوا ہے پیسے بہت اوپر چلے گائیں گا رہی ہیں لیکن بکرے اس کے بڑے آوٹ کلاس ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہیوی بکرے ہیں اور بہت ہیوی بکرے ہیں برحال بھائی یہ تھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بھائی میں نے دے دی یہ ویڈیو میں بناتا نہیں لیکن میں نے بیوپاریوں کی کافی کامنٹس آئیتے تو اس کی وجہ سے بھائی میں نے یہ ریٹس وغیرہ ان سے لیے تو ویڈیو لوگوں کو یہی لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں یہ تھا کمپیریزن ویڈیوز تھی ایک ریٹس ہی تو آپ لوگوں کی میں نے مال وغیرہ دکھانا تھا بیوپاری ورسز جو ہوم کے جو ہیں ان کے ریٹس کا آپ کو اندازہ کرنا تھا آپ لوگوں نے کامنٹس میں بتانا ہے کہ واقعی بھائی کمی پیشی ہے یا نہیں ہے برحال انشاءاللہ پھر ملتے بھائی کسی نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ